دوستو جب کوالٹی پر بات آتی تو ہر کسان میتر یہی چاہتا ہے کہ اپنوں کے ایسی کوالٹی کے اندر گوبنس چاہیے جو کچا ہے تھار پارکر کے اندر ہو تو وہ بھی بہت ہی پیاری بہت ہی شاندر ہونی چاہیے یا پھر اگر ساہی وال کے اندر ہو تو اس کی بھی کوالٹی سو پرتشت ہی ہونی چاہیے تو آج ہم آپ کے لئے ویسے ہی گوبنس کی ویڈیو لے کے حاضر ہوئے ہیں دو گائی کی ویڈیو ہے دوستو ویڈیو کو سٹارٹنگ سے لے کر کے اندر تک آپ جرور دیکھئے اور اس سے پہلے سے بھی دوستوں اور نمیتروں کو نمشکار رام رام آپ دیکھیں راو جیڈری فارم اور میں گوری شنکر دوستو آج ہم جو ویڈیو لے کے ہیں وہ ڈاریک ٹاپ کے لیے کسان کے گھر سے لے کے آئے ہیں اور بہت ہی بہترین شاندر گوبنس ہے گائی کی ڈیٹیل کے بارے ہم بات کریں گے تو اس سے پہلے جو بھی کسانے مطر آپ کے اپنے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ اس چینل کو سبسکرائب جرور سے کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کا وٹن دیا گیا ہے اس کو جرور پرس کیجئے گا جس سے جو چینل پر آنے والی ویڈیو ہے اس کی نوٹیفکیشن اس گائی کے بارے میں جان کریں آپ کو ملے گی سب سے پہلے تو کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو سٹارٹ ہو لیتے ہیں انچان کریں اور دوستہ پہلے نمبر پہ جو گوبنس کے بارے میں اگر اپنے بات کریں تو صحباب اسے پہلے آپ دیکھ لیجئے بلکل شانت صحباب کی گوبنس ہے اور ریٹر کی کوالٹی بہت ہی شاندر لگ رہی ہے پر سب سے بڑی جو بات رہتی ہے صحباب کے بارے میں بات کریں کہ ہر کسان میں تر چاہتا ہے کہ گائی ایسی ہونی چاہیے جو بلکل شانت صحباب کی ہونی چاہیے اگر بچے پاس میں جائیں تو پیر اٹھانا کرنا یا باگ دوڑ کرنا یا لیڈیز اگر دوڑ نکال رہے تو ان کو کوئی پریشان نہیں نہ ہو اتنی شاندار اتنی بہتری ان کو بس جو کیاہز آپ کے لیے سیل کلیو پر آدھ کروائے جاری ہیں دوڑ دینے کی شمتہ کے بارے میں بات کریں ڈیٹیل کے بارے میں بات کریں ہاں جی توڑا چلا کر کے بھی دکھا دیجئے اس کو تو گائی ابھی تیسری بار کاف کو جنم دے گی یعنی تھرڈ ٹائم ابھی اس کی ڈیلیوری ہونے والی ہے ڈیلیوری کے اندر جو ٹائم پینڈنگ پڑا ہے وہ پندرہ دن کا ٹائم ابھی بکھی ہے بارہ سے پندرہ دن کا ٹائم لگ بہت گی یہ آرام سے نکال جائے گی اور شاندار گو بانچ ہے بجٹ کے بارے میں دوستو بات کریں تو ہر کسانمیتر کے بجٹ کے اندر بلکل فٹ بیٹھتی ہوئی یعنی کہ اگر میں گائی کی قیمت کے بارے میں بات کروں تو تیسری بار گائی جو کہ آپ کو جنم دے گی دودھ دینے کی شمتہ رہنے والی ہے وہ پندرہ سے سوڑا لٹر کے سمتھنگ کی ہے اگر بات کریں قیمت کے اوپر کس کی قیمت کیا ہونی چاہیے تو فورٹی ایٹ تھاؤزن یعنی کہ 48,000 روپے کے اندراز یہ گو بانچ آپ کے لئے فور سیل کے لئے اپلپت کروائی جاری ہے کوئی بھی کسانمیتر خریدنے کی انٹریسٹڈ ہے سیکرین کے اوپر نمبر مینشن ہو رہے ہیں کال کر سکتے ہیں وارس اپ میسز کر سکتے ہیں اس گو بانچ کے بارے میں آپ جان کر لے سکتے ہیں سباو آئے کہ ایک پار آفیر سے دیکھ لیجے کہ اس کا نیچر کیس ہے بلکل شاند سواپ کی گو بانچ اور ہمپ کا سائز جس کو اپنے بولتے ہیں کہ ایکسٹر آرڈنری ہمپ سائز تھار پارکر بریڈ کے اندر گو بانچ ہے جو کہ آج آپ کے لئے فور سیل کے لئے تیار اگر خریدینا چاہتے ہیں اور جان کر لینا چاہتے ہیں اس کے بارے میں تو آپ جان کر لے سکتے ہیں سیکرین کے اوپر نمبر مینشن ہو رہے ہیں کال کر کے وارس اپ میسز کر کے اور چلتے ہیں نیچ نمبر کی گو بانچ اور اس کے بعد دوستو بات کریں سیکنڈ نمبر پہ جو دوسرے نمبر پہ جو گائے آپ دیکھ پا رہے ہو گائے کی ڈیٹیل آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ ابھی گائے جو سیکنڈ ٹائم بچے کو جنم دے گی اور ابھی ساتھ مینے کی اب پریگنٹ ہو چکی ہے ساتھ مینے کی ابھی پریگنٹ ہو چکی ہے دو مہینے کا ٹائم ابھی ڈیلیوری کا اندر باقی ہے کیونکہ جب ہم گو بانچ کی ویڈیو لے کے آتے ہیں کسان بھائی بھولتے ہیں کہ اپنے کوئی ایسی گو بانچ چاہیے جو کی ایک سے دو مینے ٹائم نکالتی ہے ہمارے گھر پر جا کر کے وہ سیٹ ہو جائے اور سیٹ ہونے کے بعد میں ہم اپنے ڈیری فارم پر لے کے آئے ہیں یہ کھانے پیٹنے لگ جائے بلکل اچھی طریقے پرپیر تیار ہو جائے پھر ہی بڑیا ہے دوستو دیکھ لیے یہ کوالٹی بہت ہی بہترین شاندار ہے بلکل شاند سا باؤ ہے اور اگر دودھ دینے کی شامتہ کے بارے ہم بات کریں تو لگ بک چودہ سے پندر نیٹر کے لگ بک یہ دودھ دینے کی شامتہ رکھنے والی ہے اور بلکل شاند سو آپ کی گو بش اگر دوستو قیمت کے بارے ہم بات کریں تو اس گائے کی جو پرائس رکھی گئی ہے وہ پورٹی فائیب تھاؤزنڈ یعنی کی پنتالیس ایرپے کے اندراز یہ گو بش آپ کے لیے فور سیل کیلئے پلبد کروائی جاری ہے تھوڑا چلاکی دکھا دیجئے اور پھر سے بھائی بولنا چاہوں گا کہ اگر کسان میں تر کوئی بھی گائے پسند آتی ہے تو سکرین کے اوپر نمبر مینشن ہو رہے ہیں کول کر سکتے ہیں وارسہ میسز کر سکتے ہیں آپ کھری سکتے ہیں اگر بات کی جائے گائے کی کوالٹی کے بارے تو کوالٹی تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے ایک سا ہمپ کا سائج بہت ہی پیار ہے لمبائی گائے کی بہت ہے جس کو اپنے لنبیٹ بولتے ہیں بہت ہی شاندار ہے اور ٹویٹس کا سائج بہت ہی بڑی ہے موٹیا تھا نے ابھی بھی اور جیسے تھوڑا سا ٹائم ہو اور نکلے گا ٹرک اندر ایک شاندار ایک اچھ گروہ تھا آپ کو دیکھنے پر ملنے والی دو مینے کا ٹائم باقی ہے کمت 45 روپے اور جو سبیدو علی پہلے دیکھ اس کا 48,000 یعنی کہ 48 روپے اگر کوئی کسان دونوں کا ایک ساتھ اکٹی خریدتا ہے تو آپ کے لئے تھوڑی بشے شوٹ بھی رہے گی اگر آپ کو دونوں کا پسندتی آپ دونوں کا خرید سکتے ہیں خریدنے کے لئے سکرینڈ کے اوپر نمبر مینشن ہو رہے ہیں کال کر سکتے ہیں بارسہ میسز کر سکتے ہیں اور آپ ان کے بارے میں جان کر لے سکتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کے مادیم سے آپ ہمارے کو جرور بتائیے گا ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو کو اندر تب تک کے لئے جاہند جاگو ماتا